نشانی بتائی گئی دوسری بڑی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دعبت الارد نکلے گا سورہ نمل سورہ نمبر ستہ ویس آیت نمبر بیسی میں اللہ نے کہا ایک جانور کو ہم زمین سے نکالیں گے وہ جانور آ کر انسانوں سے کہے گا کلمہ کیوں نہیں پڑتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور غیب ہو جائے گا تین بار نکلے گا دعبت الارد آئے گا تیسرا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا کانا دجال آئے گا اور دجال کے بارے میں کیا کہا یہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ رہے گا کتنا بڑا بورو گئے آپ جانتے ہیں اس فتنے کے بارے میں نبی نے کیا خوشخبری دی بعض لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دجال کے فتنے سے بچے گا اور مسلمان رہ کر اس زمانے میں مرے گا اللہ اس پر سے خبر کے سوالات اور خبر کا عذاب تلا دیں گے صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا اللہ کے نبی نے کہا دجال کا فتنہ اس خبر کے فتنے سے بھی بڑا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اور میرے ساتھ کچھ صحابہ کشتی پر سمندر میں جا رہے تھے اور اچانک توفان آیا اور ہماری کشتی پھپیڑے لیتے ہوئے ڈلتے ہوئے ایک جزیرے پر جا پہنچی جب میں اس جزیرے پر اترا یا رسول اللہ میں نے ایک خطرناک بال والی ایک عورت کو دیکھا پورے بال اتنے بڑے بال کے ہال ہونے لگ گئی میں نے اسے پوچھا تو کون ہے اے عورت اس نے کہا میں جساسیہ ہوں میں دجال کی مخبر ہوں دجال کی انفارمر ہوں یہ دجال کہاں ہیں اور کون ہیں وہ صحابی کہتے ہیں اس نے کہا اندر خلے میں جا اور اس آدمی سے پوچھ لے جب ہم اندر گئے اللہ کے نبی ایک شخص زبردست چین میں بنا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اس طرح گھٹنوں کی طرف اس کو جھکا کر بن دیا گیا تھا چین سے جب ہم اندر گئے اس سے پوچھے کہ تُو کون ہے تو اس نے جواب دیا کہ پہلے تُم بتاؤ تُم کون ہو یہ لوگ اپنا نام بتاتے ہیں وہ پوچھتا ہے تُم کہاں سے آئے یہ کہتے ہیں ہم فلان جگہ سے آئے وہ کہتا ہے کیا وہ شام اور یمن کے علاقے کے خجور کے درک جو تھے اس پر خجور لگ گئے کی نہیں لگ گئے کہا لگ گئے اس نے کہا کہ بہت جلد وہ درک سوک جائیں گے پھر اس نے پوچھا کہ بہیہ کا جو طلاب ہے اس میں پانی ہے کی ختم ہو گیا ان لوگوں نے کہا صحابی نے کہا کہ بہت پانی ہے وہ کہا کہ بہت جلدی ختم ہونے والا ہے پھر اس نے پوچھا اچھا عربوں کے حالات بتاؤ تو ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس ایک شخص آئے ہیں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کے رسول ہیں کہتے ہیں اور وہ ہمیں حکم دیتے ہیں اتباع اور اطاعت کی ہم سب ان کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابی کہتے ہیں یہی تمہارے لئے بھلا ہے ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں تم کو میرے بارے میں بتاتا ہوں میں مسیح دجال ہوں جس کے بارے میں تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو بتایا تھا تم نے جو نشانیاں دکھائی ہیں میں بڑا خوش ہوا کیونکہ اب میرے آزاد ہونے کا وقت بہت خریب آ چکا ہے میرے آزاد ہونے کا وقت خریب آ چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب یہ خبر سنائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا مدینہ کے میرے صحابہ کو آواز دے کر مزید نبوی میں جمع کرو سب کو جمع کیا گیا اللہ کے نبی ممبر پر چڑ گئے چڑ کر کہتے ہیں کیا تم لوگوں کو میں دجال کے بارے میں نہ بتاتا سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ بتاتے ہیں ذرا اس سے سنو تو ساہیں اس نے کیا دیکھ کر آیا ہے وہ سناتے ہیں اور سب نے کہا صدقنا یا رسول اللہ آپ نے بے شک سچ کہا یہ تو بالکل وہی کہتے ہیں جو آپ نے ہم کو اتنے سالوں سے بتایا اللہ کے نبی کہتے ہیں جب دجال آئے گا تو وہ ایک آنک کا ہوگا ایک آنک نکلی بھی ہوگی وہ کانا دجال جو بولتے ہیں کانا دجال ہے کنڈا بولتے ہیں کنڈا عربی میں دراصل کنڈا کوئی لفظ نہیں ہے کانا لفظ ہے کانا دجال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں باغ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہوگی یہ لوگوں کے سامنے ان کو بچھائے گا اور کہے گا میں تمہارا خدا ہوں آؤ اس باغ میں کود جاؤ یاد رکھنا اس باغ کے پیچھے جہنم کی آگ ہے اللہ نے جو تیار کی ہے اور اس کی آگ کے پیچھے جنت ہے جو اللہ نے تیار کی ہے تم لوگ اس کی آگ میں کود جانا اور جب وہ دکھے سورہ قحف کی شروع کی آیتیں پڑھ لینا اللہ تمہارے لئے آگ کو بلکل اس طرح تھنڈی کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کیلئے تھنڈا کیا تھا وہ ایک شخص کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میں اس کے دو تکڑے کر دوں گا اسی وقت اور جب اٹھاؤں گا تو یہ تب بھی میرے خدای کا انکار کرے گا وہ ایک شخص کو مارے گا اس مسلمان کے دو تکڑے ہو جائیں گے وہ کہے گا اٹھ اور وہ اللہ اسے اٹھ کھڑا کرے گا جب وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا وہ شخص کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا تو کانہ دجال ہے اللہ میرا رب ہے کانہ دجال دوسروں کو کہے گا کیا میں غیب کی بات نہیں بتاتا تھا کہ جب اس کو اٹھاؤں گا تو یہ میرا انکار کرے گا پھر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا یہ ساری زمین پر فتنہ برپا کرے گا اور زمین کے کسی حصے کو نہیں چھوڑے گا صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبیے کتنی تیز سفر کرے گا کہا کہ ہوا کی معنی سفر کرے گا روشنی کی معنی سفر کرے گا لیکن مکہ اور مدینے میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ میرے مکہ اور مدینے کے شہروں کے ہر پہاڑ پر اللہ فرشتوں کو ٹھہرائے گا جو تلوانے لے کر اس کا انتظار کریں گا اسے ڈر کر اس میں داخل نہیں ہوگا دجال اور حیز کی بیماری پلیگ تاؤن کی بیماری اور دجال میرے شہر میں کبھی داخل نہیں ہوں گے اور اللہ کے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال جب خوب فتنہ برپا کرتے ہوئے بیت المخدس کے پاس پہنچے گا کہاں پہنچے گا تو بیت المخدس کے مسلمان ڈر کر دروازہ لگا کر رکھے ہوئے ہوں گے اثر کا وقت ہوگا یہ باہر ایک بڑی فوج کو لے کر کھڑا ہوگا اور اندر اثر کی امامت کا جیسا یہ وقت ہوگا دوسری کے بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بڑی نشانی بتائی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے بیت المخدس کے پاس اتارے گا وہ مسجد بیعظہ پر نازل ہوں گے بیت المخدس میں نہیں مسجد بیعظہ ایک صفید رنگ کی مسجد ہے مسجد اقصہ کے پاس اس میں نازل ہوں گے اور جب وہ اندر جائیں گے تو وہ امام جو نیک آدمی رہنگے وہ کہیں گے آپ نماز پڑھائیے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں آپ آگے بڑی نماز پڑھئیے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد کہیں گے کہ دروازہ مسجد کا کھولو مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا دجال کی نظر عیسیٰ علیہ السلام پر پڑھے گی اور وہ گھلنا شروع ہوگا کہا اللہ کے نبی کہتے ہیں جس طرح پانی میں نمک گھلتا ہے اس طرح گھلنے لگے گا عیسیٰ علیہ السلام اس کے خریب جا کر اس کا پیچھا کر کے اس پر وار کریں گے اور اس کو ختم کر دیں گے جیسا ہی وہ ختم ہوگا زمین کے حالات صدھر جائیں گے زبردست خوشحالی آئے گی اور عیسیٰ علیہ السلام لگ بگ چالیس سال تک حکومت کریں گے بعض روایتوں کے مطابق چالیس ہیں بعض کے مطابق چار مہینے ہیں بعض کے مطابق چالیس مہینے بعض کے مطابق چار دن واللہ عالم کیونکہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صاحب نے جب چار کا اشارہ کیا اس کے بعد نمبر کیا بتایا ہم نہیں دیکھ سکے ہم لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے عرب میں اس زمانے میں ٹین ون زیرو اگر ٹین بولنا ہوتا تو ایک اور صفر کا اشارہ کرتے ہیں ٹین کا نمبر موجود نہیں تھا تو چالیس کا بھی نمبر موجود نہیں تھا صحابہ کرے ہیں میں کنفیشن ہوں کہ چار کے بعد نبی صاحب نے زیرو بتایا یا کیا بتایا اللہ کہاں نے کتنے دن وہ حکومت کریں گے جب وہ حکومت کر رہے ہوں گے اچانک خبر ملے گی کہ یاجوج اور ماجوج نکل چکے ہیں کون نکل چکے ہیں جس کا ذکر سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ اور سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس کی آیت نمبر چھے نو میں تفصیل سے آیا ہے یاجوج ماجوج ایک قوم تھی جو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں کس کے بیٹے ہیں اللہ نے ان کو چنوا دیا ذلخرنین کے ذریعے سے کہاں چنوایا اللہ بہتر جانے کانہ دجال بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کانہ دجال کوئی نئی مخلوق نہیں ہے محمد صحابہ سے کہا کہ یہ بھی ابن آدم ہے اور یاجوج ماجوج اچانک جب نکلیں گے زمین پر سب کی خطل و غرطگری شروع کریں گے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو دل میں وہی کرے گا کہ اے عیسیٰ مومنین کو لے کر اس فلاں پہاڑ پر آپ چلے جائیے عیسیٰ علیہ السلام وہاں چلے جائیں گے وہاں وہ لوگ خید ہو جائیں گے زمین پر جتنی مخلوق ہے یاجوج ماجوج ان سب کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اتنی ناشوں کو دیکھیں گے انسانوں کی کہ کوئی انسان نہیں بچے گا پھر یہ کہیں گے کہ انسان ختم ہو گئے اب دیکھتے ہیں کہ ہوا میں ہم تیر مار کر کوئی جاندار کو مار سکتے ہیں وہ ہوا میں تیر ماریں گے اللہ ان کی تیر کو خون کے ساتھ واپس کرے گا وہ اور فخر میں آئیں گے اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے نیک ایمان والے ساتھ ہی دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ ان کو ہم سے نجات دلا ہم کو ان سے نجات دلا اللہ کہتا ہے اونٹ کے گردن پر جو کیڑا بیٹھتا ہے ہر یاجوج ماجوج کے فرق پر وہ کیڑا گردن میں بٹھایا جائے گا اور ان کی موت آ جائے گی کچھ دن گزریں گے اللہ جانے کتنے دن پھر ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی اس وقت کا وہ کہے گا کہ میں ذرا باہر دیکھ کر آتا ہوں کیا حال ہے جب وہ باہر آ کر دیکھے گا تو ناشوں کی انبھار پڑی ہوئی رہے گی اور بڑی بدبور رہے گی وہ خوش ہوتا وہاں لٹے گا کہ اللہ نے یاجوج ماجوج کو ختم کر دیا اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے ایک زبردست بارش ہوگی ان گندگیاں کو اڑا لے جائے گی گندی بو ختم کرے گی زمین برکتیں اگلے گی آسمان سے چڑیا آئیں گے اور ان کو اٹھا کر اللہ جہاں چاہے گا ان کی میتوں کو پھیک دیں گے اور زمین خوب اناج اور خوب فصل اگلے گی کتنا ایک تربوس سارا محلہ کھائے گا ایک ہزار دینار اگر لے کر نکلو گے سو دینار لے کر نکلو گے تو کوئی انہیں بھیک میں لینے والا خیرات میں لینے والا نہیں ملے گا سب پیسے والے ہو جائیں اس زمانے میں ایک سجدہ اللہ کا ایک ہزار دینار سے بہتر ہوگا لیکن پھر انسان خوشحالی کے بعد برائی کی طرف آتا چلا جائے گا یاجوج ماجوج کے جیسا ہی گزر جائیں گے یاجوج ماجوج پھر برائی کی طرف آنا شروع گا اور خوب گناہ شروع کرے گا یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اگلی نشانی بتائی کہ زمین کے ایسٹ میں مشرق میں اللہ زمین کو حکم دے گا کہ کھل اور اپنے اوپر کی ہر چیز کو اندر لے لے بڑا زلزلہ آئے گا اور اپنی ہر چیز کو اندر لے لے گا پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں حکم ہوگا مغرب کی طرف کی زمین کو ویسٹ کی کھل اور ہر چیز کو اندر لے لے وہ اندر لے لے گی اور عرب علاقے کی زمین کو تیسرا حکم دیا جائے گا یہ تین بڑی نشانیاں ہیں کھل اور ہر چیز کو اندر لے لے سوائے کعبے کے اور مدینے کے سب اندر ہو جائیں گے اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث تاجب کی بات ہے بڑے تاجب کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان جب بیت المخدس کی تعمیر کے پیچھے لگ جائیں گے اسے بسانے لگ جائیں گے میرے مدینے کا شہر برباد ہو جائے گا اس کی وجہ سے میرے مدینے میں جانور داخل ہو جائیں گے چرند اور پرند داخل ہو جائیں گے لوگ بیت المخدس کے پیچھے لگے ہوئے رہیں گے اور کئی سال گزرنے کے بعد جب اللہ چاہے گا ایک عرب خبیلے سے ایک چرواہہ مدینے میں واپس جائے گا وہ دوبارہ مدینے کو آباد کرے گا یہ کب کی نشانی ہے اللہ بہتر جانے ہیں اس بات کو آخری بڑی نشانی جو نبی نے بتائی وہ یہ ہے کہ اتنے گناہدار اس زمین پر ہو جائیں گے جو بھی کلمہ پڑھنے والا رہے گا ایک تھنڈی ہوا آئے گی اس کے بغل میں اس کو چھو کر اللہ اس کو موت دے دے گا وہ ختم ہو جائے گا صرف گنہگار ہی گنہگار رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا جب یہ معاملہ ہوگا ایک بڑی آگ لگے گی تمام انسانوں کو اس زمانے کے جمع کر کے میدانِ محشر میں ٹھہرائے گی وہاں ٹھہرانا شروع کر دے گی اور یہ جب وقت آئے گا تو ایک ہبشی ایتھوپیہ کا رہنے والا میرے اللہ کے گھر کعبت اللہ کو ڈھائے گا کعبے کو گرائے گا جیسے ہی کعبہ گرے گا پہلا سور پھکا جائے گا کتنے سور پھکے جائیں گے سور کے بارے میں کچھ بتا دوں پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے واپس آئے تو صحابہ کو کہتے ہیں اے صحابہ کیا تم جانتے ہو میں کیا دیکھ کر لوٹا ہوں صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ نے کہا اے صحابہ میں نے دیکھا کہ اس رافیل اپنے موں میں سور کو لیے سانس کھینچ کر عرش پر نظر لگائے بیٹھے ہیں پلک بھی نہیں مارتے ڈر کے مارے کہ کہیں پلک مارنے کی دیر میں اللہ کا حکم نہ آ جائے اور سور پھکنے کا حکم ٹل نہ جائے وہ سانس اندر کھینچ چکے ہیں اے صحابہ جب اللہ نے پوری کائنات بنائی تو سور پیدا کیا اور جس فرشتے کو یہ سور دیا کیا تم لوگ جانتے ہو اس کا مو کتنا بڑا ہے جاننا چاہیں گے آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسرافیل علیہ السلام کا مو اللہ نے اتنا بڑا بنایا جتنا کہ یہ زمین اور آسمانوں کا پھیلاؤ ہے موہیں اتنا بڑا خالی ان کا ایک فرشتے کا اور وہ سور پھوکیں گے سور نمل سورہ نمبر ستاویس آیت نمبر ستی اسی میں پہلے سور پھوکے جانے کا ذکر آیا یومہ ینفق السورہ اور وہ دن جبکہ سور پھوکا جائے گا ففضیع من فی سماواتی ومن فی الارض جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے بڑی ہولناکی کی قیفیت میں آ جائے گی حیبت کھائیں گے اس آواز کو سنگر پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اللہ منشاء اللہ سوائے اس کے جسے اللہ پریشان نہ کرنا چاہے اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے جسے پریشان نہ کرے اگر ہم اس وقت زندہ ہوں تو یہ پہلا سور ہے اس کی ہولناکی کیا ہے بلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سور پھوکا جائے گا پہاڑ روئی کے اور گرت کی طرح اڑنے لگیں گے ہواوں میں پہاڑ روئی کی طرح اور گرت کی طرح ہواوں میں اڑیں گے تارے بکھیر کر آسمان کو پھاڑا جائے گا نیچے سے دیکھنے والا جب آسمان کو دیکھے گا اُبلتا ہوا تیل نظر آئے گا سروں کے اوپر سور سورج اور چاند کو بجھا دیا جائے گا اس کے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک موت کی جو بڑی نشانی دوسری سب سے بڑی نشانی ہے وہ سورج کا مغرب سے مشرق کی طرف نکلنا ہے اللہ کے نبی اکرہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج روز مشرق سے سن رائزز فرم دا ایسٹ اینڈ سیٹس ان دا ویسٹ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے اور جب یہ مشرق سے نکل کر پوری بلندی کو پہنچتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ارش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اللہ کو کہتا ہے اے اللہ اب میں ڈوب رہا ہوں کیا ڈوب جاؤں اللہ کہتا ہے ڈوب جاؤں جب وہ ادھر ڈوبتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے ارش کے نیچے کہتا ہے اے اللہ کیا اس طرف مشرق سے نکل جاؤں اللہ کہتا ہے نکل ایک دن حضب معمول سورج اس طرح ہی ڈوبے گا سجدہ کرے گا اجازت مانگے گا اللہ کا جواب نہیں آئے گا سورج پریشان ہوگا رات بڑھ جائے گی پھر وہ پوچھے گا سجدہ کر کے اللہ کہے گا جس طرف سے آیا ہے اب اس طرف سے نکل یعنی مغرب سے واپس نکل انسان ہالناکی میں آ جائے گا ساری انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلی یا دوسری ہو سکتی ہے پہلی دھواں بولا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بیٹر جانے پہلے دھواں آئے گا یہ مسئلہ پیش آئے گا لیکن آپ جانتے ہیں یہ مسئلہ کتنا سخت ہے سورج کا کسی کو پتا ہے اس کے بارے میں نبی نے کہا جب یہ ہوگا توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے یعنی اس کے بعد سے باقی کی نشانیاں پورا ہونے تک انسان توبہ کرے گا توبہ خوب نہیں کے اللہ کے باس یہ پہلی یا دوسری نشانی ہے اب اس کے اوپر پہلے سور کے بعد کی حالات اچھل ہو جائے گا اور یہ سور لگاتار چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں کہا 39 سورہ نمبر آیت نمبر 68 میں کیا کہا وَنُفِخَ فِي سُورِ اور جب سور پھوکا جائے گا یہ دوسرا سور ہے اللہ جانے کتنا وقت ہے دو سور کے بیچ میں وَنُفِخَ فِي سُورِ جب یہ سور پھوکا جائے گا فَصَيْخَ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے گر کر تھپ بول کے گریں گے اور مر جائیں گے ختم کر دیے جائیں گے مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْد آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے فَصَيْخَ گر کر ختم ہو جائیں گے اللہ منشاءاللہ سوائے ان کے جسے اللہ چاہے گا وَنُفِخَ فِيهِ اُخْرَ اور پھر آخری بار جب سور پھوکا جائے گا پھر ایک بار پھوکا جائے گا وَنُفِخَ فِيهِ وَنُفِخَ سُورِ فِيهَ وَنُفِخَ فِيهِ جب پھر ایک بار پھوکا جائے گا آخری میں اُخْرَ تو تمام انسان ٹھیر جائیں گے ینظرون اور ہولناکی سے اب نظارہ کرنا شروع کریں گے کیسے کریں گے دوسرے سے تیسرے سور کے بیچ میں کیا ہونے والا ہے پتا ہے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں جب دوسرے سور کے بعد سب ختم ہو جائیں گے کوئی نہیں بچے گا اللہ آواز دے گا کائنات میں کون ہے سوائے میرے جو زندہ ہے ملک الموت کہیں گے اے اللہ جبرائیل مکائل اسرافیل تیرے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے جہنم اور جنت بچے ہوئے ہیں اللہ کہے گا ملک الموت ان سب کو موت دو اللہ کا عرش اللہ زبان دے گا وہ کہے گا اے اللہ کیا مکائل اور جبرائیل کو بھی موت آئے گی اللہ کہیں گے خاموش بیٹھ آج صرف وہی بچے گا جس نے پیدا کیا اور جو خود پیدا نہیں ہوا ہے سب کو موت آئے گی پھر اللہ کہے گا اور کون بچا ہے اے سرافیل اے ملک الموت وہ کہیں گے اے اللہ تیری ذات جو کبھی موت نہیں آسکتی تجھے وہ اور میں بچا ہوں اللہ کہے گا اے ملک الموت خود کو موت دو ملک الموت جیسے ہی مریں گے موت کو بھی اللہ فنہ کر دے گا ختم کر دی جائے گی جیسے ہی یہ ہوگا اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ غافر سورہ نمبر چالیس کی آیت نمبر سولہ میں اللہ کہتا ہے اللہ کائنات میں آواز لگا کر سوال کرے گا لمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہی ہے کائنات میں لمن الملک اليوم آج کوئی ہے میرے سوا جو بادشاہ بچا ہوا ہے لمن الملک اليوم کوئی ہے جو میرے سوا آج بچا ہوا ہے کوئی جواب نہیں آئے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ جانے کتنے سال رہے گا سوال کا وقت خود اللہ جواب دے کر کہے گا وَلِلَّهِ وَاہِدَ الْقَحْحَارِ آج اکیلہ میں بچا ہوا ہوں اور سب فنا ہو چکے یہ کب کب ہوں گا معلوم ہے دوسرے سے تیسرے کے بیچ میں ہوں گا سور دوسرا پھوکے گیا سب قتم ابھی تیسرا نہیں پھوکے گیا اس سے پہلے ہو رہا ہے یہ سب اس کے بعد جب تین سب بار سوال ہو کر جواب دے گا اللہ نبی کہتے ہیں یہ پوری کائنات صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ممبر پر چڑھ کر جب یہ بتا رہے تھے ممبر نبی کا ہل رہا تھا یہ پوری کائنات اللہ اس کو لپیٹ دے گا کہا نبی نے جس طرح کتاب کو سکرول کو بادشاہ کے سکرول کو لپٹتے ہیں نا لپیٹ دے گا تمام آسمانوں کو اور اپنے ہاتھ میں زمین کو پکڑ لے گا اسے کھولے گا پھر سے پھیلائے گا پھر لپٹے گا پھر پھیلائے گا پھر لپٹے گا تین بار کرے گا جب تیسری بار وہ پھیلائے گا اللہ کے نبی نے کہا یہ زمین اور آسمان ایک نئے طریقے کے ہو جائیں گے اس زمین پر کوئی اونچی نیچی چیز نہیں چٹی المیدان بن جائیں گے اور اس کے بعد اللہ ارش کو حکم دے گا کہ اس زمین پر پانی برسا چالیس دن پانی برسے گا بارہ فیٹ اونچا ہی پر پانی آئے گا اب حکم ہوگا تیسرے سور کو پھوکنے کا جب تیسرا سور پھوکا جائے گا ہر جاندار اس زمین پر کھڑی ہو جائے گی اٹھ کر سمجھ میں آیا نہ کوئی بابا ہے نہ کوئی بابا کا دامن ہے سب ننگے خبر میں پڑے ہوئے جب اٹھیں گے اچانک دیکھیں گے کہ زمین روشن ہو چکی ہے نیک لوگ ایک دوسرے کو پوچھیں گے کیا اللہ زمین پر اتر رہا ہے کہا جائے گا پہلے آسمانوں کے فرشتے وغیرہ اتارے جا رہے ہیں اور پھر اللہ اترے گا اب اس کے بعد اللہ اکبر جب یہ وقت آئے گا سب کھڑے کر دیے جائیں گے تو یہ حالت ہوگی نبی نے کہا کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوا جائے گا باس کو تھوڑی تک باس کو گلے تک باس کو کانوں تک اور چیخ مار رہا ہوگا کہ کوئی ہے جو آج اللہ کو سفارش کرے کہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے ہم برداشت نہیں کر سکتے اس تکلیف کو کوئی بابا کوئی پیر نہ کوئی منگل نہ کوئی چار شمبہ لوگ کہیں گے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں کہ آج یہ اتنی بڑی سفارش کروں لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے لوگ نوح علیہ السلام کہیں گے میں اتنی بڑی سفارش نہیں کر سکتا لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا لوگ موسیٰ علیہ السلام کن جائیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں عرش کے نیچے اللہ کے ایک مقام پر سجدے میں گل جاؤں گا اور اس وقت اللہ میرے دل میں اللہ کے کچھ ایسے نام دالے گا جس کا وسیلہ لے کر میں اللہ کو دعا شروع کروں گا اللہ کے پاس ایک فرشتہ آئے گا میرے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھائے گا پوچھے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا ہے آج آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں مانگئے اللہ کے نبی کہیں گے میں میرے رب کو وہ وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں جو میرے رب نے مجھ سے کیا تھا کہ ایک تیری دعا میں ضرور تیرے حق میں خبول کروں گا میں نے وہ دعا زمین پر نہیں کی آج میں وہ دعا مانگنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ یہ انسانوں کا حساب کتاب شروع کر اللہ کی آواز آئے گی کہ اے نبی آج آپ کا رب آپ کو مطمئن کرے گا ان کا حساب کتاب شروع کرتا ہوں اور اللہ کے فرشتے اللہ کا عرش لے کر نیچے آئیں گے اور اللہ ان کے ساتھ نیچے آئے گا جو اللہ کے نہیں ماننے والے تھے وہ جہنم میں پھک دیے جائیں گے جہنم چیخ مان رہی ہوگی میں بھوکی ہوں مجھے اور دو میں بھوکی ہوں مجھے اور دو وہ پھک دیے جائیں گے مسلمان اور منافق کھڑے کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں اللہ الگ جیسے اللہ چاہے گا اس طریقے سے اللہ ان کے سامنے آئے گا کہے گا کہ جو تم لوگ بھی ان کے ساتھ جو دوسرے خداوں کو مانتے تھے یہ کہیں گے کہ نہیں ہم اللہ کے ماننے والے تھے پھر کچھ دیر کے بعد اللہ پھر آئے گا پھر آئے گا تین بار کے بعد اللہ ان کو جب ظاہر ہوگا تو منافقین کی پیک بھینس کی سینگ کی طرح کڑک کر دی جائے گی اور وہ اندھے کر دیے جائیں گے کیونکہ وہ اپنے ایمان کے جھوٹے دعوے کرتے تھے اور زمین پر پانچ وقت کی نماز نہیں پڑتے تھے سمجھے پانچ وقت کی نماز نہیں پڑنے کا نتیجہ اور اس کے بعد اللہ ان کو بغیر دیکھے کہے گا ان کو جہنم میں پھیکو وہ پورے جہنم میں پھیکے جائیں گے بچ گئے کون؟ ایمان والے بچ گئے مسلمان؟ ایمان والے مسلمان بچ گئے کون سے؟ اچھا آپ لوگوں کو بتاؤں سب سے پہلی بات ایمان والے مسلمانوں سے اللہ کیا کرنا چاہے گا آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات اللہ ایمان والے مسلمانوں سے کیا کرنا چاہے گا پکا؟ یہی سوال نبی نے صحابہ کو کیا ہے صحابہ اگر تم چاہتے ہو کہ جانو اللہ کیا پوچھے گا سب سے پہلے ایمان والوں کو اگر تمہارے دل میں ایسی خواہش ہے تو کیا میں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی جلدی بتائیے اللہ کہے گا ایمان والوں سے اے میرے ایمان والے بندوں اے میرے ایمان والے بندوں اور بندیوں وہ کونسی چیز تھی جس کی وجہ سے تم لوگ میرے سے ملنا چاہتے تھے جلد سے جلد بندے کہیں گے اے اللہ تاکہ تُو ہمیں معاف کرے ہم پر رحم کر اور ہم سے راضی ہو جا بندے کیا کہیں گے اے اللہ تاکہ تُو ہماری مغفرت کر ہم پر رحم کر اور ہم سے راضی ہو جا اللہ کہے گا یہ تو بڑی چھوٹی چیزیں تم نے مانگی جاؤ یہ تینوں بھی چیزیں تم کو عطا کی گئے اللہ ہم کو ان میں بنا دے ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ میدان محشر پر سے جہنم کے اوپر سے جنت کی طرف ایک پل بچھائے گا جو بال سے بارک تلوار سے تیز ہوگا سورج ختم چاند ختم روشنی ختم سب ختم اندھیرہ دھپ اب ان سے کہا جائے گا یہ ایمان والوں سے گزریے اس پر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ایمان والے جب اس پر سے گزرنا شروع کریں گے صحابہ نے پوچھا کیسے گزریں گے اللہ کے نبی کتنا وقت لگے گا نبی کہتے ہیں جو ایمان والے ہیں بجلی کی طرح نکل جائیں گے ایک سیکنڈ میں حذر چلیں گے جو ذرا کم ایمان والے ہیں تھوڑے ٹھوکر آ لگیں گے بولے لوہے کیسے حدیث ہیں تھوڑے ٹھوکر کھائیں گے تھوڑے زخم آئیں گے تھوڑے کھیروچے لگیں گے پھر بھی پہنچیں گے اللہ نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 آیت نمبر 8 میں کہا یوم لا یغزل اللہ یوم لا یغزل اللہ نبیہ اور وہ دن اللہ اپنے نبی کو مایوس نہیں کرے گا واللزین آمن ماہو اور نہ ان لوگوں کو مایوس کرے گا جو میرے نبی کے ساتھ ایمان لائے تھے نبی کے طریقے سے ایمان لائے تھے بابا کے طریقے سے پھر کے ایمان کے طریقے سے نہیں نبی کے طریقے سے جو ایمان لائے تھے نورہم یسعہ بین آئیدیہم و یمینہم اس دن ایک نور ہوگا جو ان کے سامنے سامنے چلے گا پلے سرات پر اور ان کے سیدھی جانب چلتا رہتا و یقولونا اور وہ جو بندے ہیں کہیں گے ربنا اے ہمارے رب اتمیم لانا نورانا اتمیم لانا نورانا یہ جو نور ہے اس کو بیچ پل کے اوپر ختم مت کر بیٹری ڈسچاج مت کر اس کی پل پورا پار کرنے تک مکمل کرے اللہ ورنہ برباد ہو جائیں گے بیچ میں یہ روشنی ختم ہو گئی اور اے اللہ تو تو ہمیں معاف کرنے والا ہے اللہ ہمارے لئے بھی ایسا ہی نور فراہم کرے اگرچہ کہ اور بڑی ٹاپک ہے وقت کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے مختصر میں ایک واقعے کے ساتھ اس کو ختم کرنا چاہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنمیوں کا تو جو حال ہے ہے ہی باقی کا آپ لوگ سوالات میں پوچھ سکتے ہیں جنت کا ایک حال سنانا اچھا تھا اللہ ہم سب کو اس جنت میں ڈال دیں انشاءاللہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک مشہور روایت ہے جب تمام جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا پہلی چیز جنت میں جو ہوگی اللہ کی طرف سے تمام جنتیوں کو ایک دسترخان پر دعوت دی جائے گی اور اللہ کی جانب سے جنت کی مچھی کا جگر کھانے کے لیے دیا جائے گا تمام جنتی کھا رہے ہوں گے خوب لطف لے کر اللہ کا شکر بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے اور جب کھانا ختم ہو جائے گا اللہ کہے گا اے داود علیہ السلام جو تورات میں نے تجھ کو دی تھی ذرا اس کی خیرات تو پڑھ داود علیہ السلام تورات کی خیرات شروع کریں گے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ غشی کی قیفیت خوشی کی قیفیت جھومنے کی قیفیت جنت میں داری ہو جائے گی اتنی زبردست آواز میں پڑھیں گے پھر اللہ کہے گا اے موسیٰ جو تورات ہم نے آپ کو دی تھی ذرا اس کی خیرات کری ہے پھر موسیٰ علیہ السلام تورات کے کچھ حصوں کی خیرات کریں گے جب وہ خیرات کے اوپر بھی زبردست قیفیت تاری ہوگی اس کے بعد اللہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ السلام جو سب سے افضل کلام ہم نے آپ کو دیا قرآن کریم اس کی ذرا آپ خیرات پڑھی ہے اور نبی قرآن کی خیرات شروع کریں گے سب سے پیاری قیفیت تاری ہو جائے گی عجیب و غریب قیفیت جنتیوں پر تاری ہو جائے گی جنت میں تاری ہوگی اللہ پوچھے گا کیا تم لوگ سب مطمئن ہو کیا کہیں گے آپ لوگ ہاں اللہ اتنی پیاری خیرات کے بعد اب کون مطمئن نہیں رہے گا ہاں مطمئن ہے اللہ اللہ کہے گا اس افضل قرآن کی خیرات جس کا قرآن ہے اب اس سے سنو اور اللہ اس قرآن کی خیرات پڑے گا اس کے بعد انشاءاللہ جب اللہ قرآن کی خیرات ختم کرے گا امتیوں کو نبی کے آواز دے کر کہے گا تم میں سے جس کو جتنی زیادہ قرآن یاد ہے پڑتے جاؤ جنت کا اونچہ مخام لیتے جاؤ میں اپنی تخریر کو اس آیت سے ختم کرنا چاہتا ہوں جس سے میں نے شروعات کی سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم اختر علی الناسی اختر علی الناسی خریب آ چکا ہے انسانوں کے لیے کیا خریب آ چکا ہے اختر علی الناسی حسابہم ان کے حساب اور کتاب اللہ کو دینے کا وقت خریب آ چکا ہے وہم لیکن یہ سب ہیں کہ غفلت میں بھی پڑے ہوئے ہیں اور قرآن کے احکامات اور فیصلوں کا انکار کر کے دنیا میں کہیں اور پھر رہے ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس نشست کا دوسرا پہلو شروع کریں جو کہ سوالات و جوابات کی نشست ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ماشاءاللہ سے ایک نون مسلم جو ہمارے درمیان موجود ہیں وہ اس وقت مشرف با اسلام ہونا چاہتے ہیں ماشاءاللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں کا خانون ہم کو اس حد تک آزادی دیتا ہے کہ کوئی اگر اپنے مرضی سے اسلام خبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو رکایا نہیں گیا ماشاءاللہ اللہ ہمارے اس ملک کی تمام مصیبتوں کو دور کرے اور اس ملک کی مصیبتیں دور کرنے میں ہم مسلمانوں سے سب سے بڑی مدد لے اللہ ہم کو ذریعہ بنائے کہ ہمارے اس ملک کے ہم محافظ بن جائے حفاظت کرنے والے بنے اور اس ملک کو جو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ان کو صحیح کرنے کی توفیق دے آپ میرے ساتھ بولتے چاہیے اشہدو اشہدو ان لا الہ الہ اللہ وحدہ ولا شریکہ لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسول اس کا معنی ہے میں دل سے مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی بھگوان نہیں ہے گوڈ نہیں ہے خدا نہیں ہے اور وہ اللہ بلکل اکیلا ہے اور اس کے برابر اس کے برابر اس کے خدای میں کوئی نہیں کوئی نہیں اور میں دل سے دل سے مانتا ہوں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کے رسول ہیں پرا وقتا ہیں میسنجر ہیں ماشاءاللہ آپ مسلم اگر اسلام آج ہمارے جو اگلی نشیست ہیں وہ سوالات و جوابات کی نشیست یہاں پر اس آل میں دو مائک لگائے گئے ہیں ایک بلکل میرے سامنے ایک اس کے پیچھے اور ایک مائک وہاں پر بہنوں کی لگا گیا پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا سامنے کے مائک سے دوسرا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا تیسرا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا پچھلے مائک سے چوتھا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا اسی ترتیب میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا نام اور پیشہ بتائیں خاص طور پر بھائیوں کے لیے اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اپنا پیشہ بتائیں تاکہ مخریر کو اس سوال کا جواب دینے میں آسانی ہو سوال مختصر ہو نہ کہ تخریر اور سوال عنوان کے تحت ہو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کا ہمارا عنوان موت سے محشر تک تو میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ علمی سوالات کریں نہ کہ مسئلے مسائل گئیں تو آئیے آج کا پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جاتا ہے یہاں پر بلکل میرے سامنے والے مائک السلام علیکم میرا نام سیک آزم آتف میں اس پہ پارس کی دکھان میں کام کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ نے اللہ کا دیدار کیا ہے کیا بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ نے اللہ کا دیدار کیا اللہ نے قرآن سورہ آنام سورہ نمبر چھ کی آیت نمبر ایک سو تین میں کہا کوئی نگاہ نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے کوئی نگاہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی آئیشہ رضی اللہ عنہ سے مروی بخاری کی حدیث شریف آئیشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا السلام علیکم میرے میرے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی موت شراب نوشی یا سگریٹ نوشی یا کسرت سے تنباکو کے استعمال سے ہو جیسے کہ خواتین پان میں کھاتی ہیں تو کیا یہ خود خوشی ہوگی بہن نے بہت اہم سوال کیا ہے بہن نے پوچھا ہے اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے تنباکو استعمال کرتا ہے زردہ استعمال کرتا ہے عورتیں پان کا زردہ استعمال کرتی ہیں اگر کسی کی موت یہ تنباکو کی وجہ سے ہو جائے تو کیا اس کی موت خود کشی ہے ہاں یہ خود کشی ہے اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر چار کی آیت نمبر 29 میں کہا تم لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو کئی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ زردہ تمباکو سگریٹ مکرو ہے اسلام میں کھانے اور پینے کی چیزوں میں کوئی چیز مکرو نہیں ہے کھانے اور پینے کی چیزوں میں صرف حلال یا حرام ہوں گے مکرو کوئی حدیث میں لگ استعمال کھانے پینے کے لئے استعمال نہیں ہوا ہے ایک مرتبہ میری ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی جو کہ سگریٹ مکرو ہے میں عدبا معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے ایسی مثال دینے کے لیے لیکن سمجھانے کے لیے دینا پڑتا ہے میں نے ان سے بہت سونگ نہ حلال ہے حرام ہے مکرو ہے نہیں سمجھ میں ہا نہیں سمجھ میں ہا حلال نہیں ہو سکتی حرام نہیں ہو سکتی مکرو بولتے اس کو کراہیت والی چیز ہے تو میں نہیں وہ خالی مکرو ہے بلکہ روز جا کے سونگ لیتے بڑھتے سمجھ میں آیا اگر سگریٹ مکرو ہے تب بھی استعمال نہیں کرنا ہے لیکن سگریٹ مکرو نہیں حرام ہے اور سگریٹ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے جانتے ہیں اگر آپ کے دھوئے کی وجہ سے کوئی بازو والا شخص جو سگریٹ نہیں پیتا وہ مر گیا خیامت میں آپ اس کے ختل کا جواب اللہ کو دیکھ اور ہوگی تو یہ خودکشی کی موت ہے سلو پوئیزن کھانا جائز ہے ویسی یہ بھی سلو پوئیزن ہے سگریٹ دنیا کی واحد ایسی چیز ہے جس کے ڈببی پر لکھا ہوتا ہے انجوریس ٹو ہیلتھ تمہارے صحت کے لیے نقصان دے امید آپ کے جواب اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا دوسرے مائک سے سوری یہاں سے کوشن پوچھنا تھا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لائق بن جاؤ اس کے محب آپ مجھے رائے دے بھائی نے جو بھی کلمہ پڑھا سوال کیا کہ وہ اللہ کی عبادت گزار بن جائیں میں اس کی رائے دوں آپ کو جو بھی زبان اچھی آتی ہے ہندی تلگو جو بھی آتی ہے سب سے پہلا کام آپ خوران کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ خوران کا ترجمہ پابندی سے پڑھئی ہے دیکھ اللہ آپ کو کیا کہتا ہے سب باقی کی کتاب مجھ سے ایک شخص نے پوچھا اسلام پر سب سے اچھی کونسی کتاب ہے محمد صاحب کی صیرت پر سب سے اچھی کتاب یہی ہے آپ اس کو پڑھیں گے اللہ اور محمد صاحب صحیح تعروف آپ کو ملے گا اس کے اندر کوئی questions رہیں گے تو آپ آئی آری ایف پر سنڈے کو سوال کر سکتا انشاء اللہ اگلا سوال بہنوں کے جانب سے لیا جائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے عنوان میں ہم سب کو بہت رہنمائی ہوئی الحمد اللہ اور عمران بھائی آپ کی جو تقریر تھی ماشاء اللہ ساتھ والوں کو اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا کریں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ سلام اور نبی صلی اللہ علیہ سلام اور صحابہ کے ساتھ رکھیں آمین میرا سوال یہ ہے کہ بہن آپ کا پیشہ بتائیں میں گراجویشن کی تالیبہ ہوں میرا سوال یہ ہے کہ امت مسلمان میں ایک طبخہ ہے جو اپنے آپ کو منکر حدیث کہتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ 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 ان کو کیسے ثابت کرے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی احدیث ہے بہن نے بہت تھی اہم سوال کیا ایسا سوال ہے جس کے لیے جواب لامبہ دینا پڑے گا لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کم سے کم میں بتاؤں کہ اہم مسئلہ ہے ہمارے درمیان ایک گروپ ہے جو اپنے آپ کو دراصل اہلِ خوران کہتا ہے ہم خوران کے ماننے والے ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جو حدیث خوران سے ٹکرائے وہ غلط ہے جملہ بہت اچھا ہے حدیث ہی نہیں جو چیز بھی خوران سے ٹکرائے گی وہ غلط ہے صحیح ہو سکتی خوران سے ٹکرانے کے بعد لیکن جو چیز تجھے سمجھ میں آئی کہ خوران سے ٹکراری وہ غلط نہیں ہوتی نہیں سمجھے جو چیز واقعے خوران سے ٹکراری وہ غلط ہے لیکن چونکہ تو نے سمجھا یہ خوران سے ٹکراری اس لئے غلط نہیں ہوتی تو پاگل ہے تیرا علم کم ہے تو جاہل ہے عذاب خبر کے بارے میں خوران میں آیت موجود ہے سورہ انام سورہ نمبر چھ آیت نمبر تیرینوے اور چہورانوے میں عذاب خبر کا ذکر آیا اور عذاب خبر کا ذکر سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر پچас میں آیا سورہ نحل سورہ نمبر सولہ آیت آیت نمبر اٹھاویس اور انتیس میں آیا سورہ غافر سورہ نمبر چالیس آیت نمبر چھ آلیس میں آیا سورہ محمد سورہ نمبر سینطالیس آیت نمبر چھپیس میں آیا سورہ عباسہ سورہ نمبر اسی آیت نمبر اکیس اتنے پورے مقامات پر عذاب خبر کا قرآن میں ذکر آیا احادیث کے بارے میں ان کو کیسے سمجھائیں یہ بے وقوف آج تک نام تک نہیں سنے ہوں گے ان تابعین کا یا صحابہ کا جو احادیث بھی لکھتے تھے ابو حریرہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود زید بن حارس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ وہ مشہور صحابہ ہے جو احادیث لکھتے تھے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث لکھتی تھی پھر تابعین میں جو احادیث لکھے ہیں امام زہری امام حضم ابن جریج ابن بشیر ابن رشید تواتر منبی منبی کون ہے منبی رحمت اللہ علیہ ڈیریکٹ ابو حریرہ کے شاگر تھے امرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پورے تابعین احادیث لکھتے تھے ان کی لکھیوی احادیث کے کئی نسخیں آج بھی مدینہ مسجد نبوئی کے یونیورسٹی میں موجود ہیں بخاری اور مسلم دیکھیں کسی چیز کو نہیں ماننے کے لیے غیر مسلم کہتا ہے خوران صحیح نہیں ہے مان لیتے مانتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں بھائی ثابت کر کس وجہ سے غلط ہے ہے کی نہیں ہے تو یہ ففت کلاس سیکنڈ کلاس کے بچے کو آئینسٹین کو کریکٹ کرنے کی کوشش مت کرو اس کے حاصل امام بخاری آئینسٹین کے مانند ہے دوسری تیسری جماعت کا شریر فیل ہونے والا بچہ آوارا چبوتروں کا آئین ہے منکر حدیث یہ ہے اس کو کیا معنیم زافران کی خلر اس کو حادث کے بارے میں علمی کیا ہے آحادث کتنے خسم کی ہوتی کبھی اس سے پوچھو آحاد مصند مرسل متواتر مرفو مرجی حسن حسن لے غیرہی ضعیف ضعیف جدن اس صحیح اس میں سے کچھ بھی سنا ہی نہیں آج تک نام اس سے پوچھے کس کو بولتے ہیں یہ بے اوقف ہیں جاہل ہیں لا علم ہیں اور ان کے پاس سوائے ایک وہ جملے کے خوران سے ٹکرانے والی حدیث ہم نہیں مانتے بہت اچھی بات ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ تو نہیں ماننا لیکن بے اوقف علم اضافہ کر کے جو حدیثیں نہیں ٹکراتیں اس کو ماننا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کا جواب پڑا ہو گیا اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا بلکل سامنے سے السلام علیکم میرا نام نوبر ہے آئی ٹی سرویسز میں کام کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے عمران پھر بتا رہے تھے جب ایک نیک بندہ آسمان پہ لے جائے گیا لے جائے جائے گا تو جو ہے اس کے ارد گرد دوسری روحیں جہے گھیر کر اسے سوال کر دی ہیں کہ میرا بھائی کیسا ہے تو میرا یہ سوال ہے کیا ان روحوں کے کوئی جسم ہے یا نہیں کیوں وہ روحیں جو ہے وہاں پر اتظار کر رہی ہیں بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک طرف بتایا گیا کہ نیک بندے کی روح اس کے جسم میں دال کر اسے سلا دیا جاتا ہے دوسری طرف بتایا گیا کہ وہاں روحیں سوال کر رہی ہیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا جو میں میرے تخریر کے شروع میں ایکشلی ایک جملہ بتانا چاہ رہا تھا اصل میں وہ بھول گیا ہم لوگ سب خواب دیکھتے ہیں کبھی خواب میں اچانک دیکھتے ہیں کہ آپ خود پلین اڑا رہے ہیں آپ کئی ایسے کام کر رہے ہیں جو عام زندگی میں نہیں کر سکتے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب خواب میں جو کچھ ہوتا ہے آپ اپنی اصلی زندگی پر اپلائی نہیں کر سکتے اسی طرح برزق اس جگہ کو کہا جائے گا جس طرح آپ اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان اصولوں پر اس اسکیل پر اس پرنسپل پر برزق کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے برزق پر صرف ایمان ہوگا کیوں قرآن کی پہلی شرط کیا ہے متقی کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک دو تین چار اور پانچ کیا ہے دیکھو آپ علیف لام میم ذالک الكتاب اللہ رائع بافی اس کتاب میں کوئی ورڈ ہے وہاں پہ کیا بلے اللہ تعالی رائب رائب کس کو بولتے بتاتا ہوں کبھی آپ لوگوں میں سے کسی کو ڈاؤٹ آیا امی سے پوچھے ہم لوگوں میں سے کوئی بھی امین و واقعہ میرے ابا ہے یا نہیں ہے بلکہ ایسا سونچنا بھی گناہیں کبیرہ سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے ہیں کیا خیال ہے کیسا یقین ہے اس سے زیادہ یقین ہونا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے میرے باپ کے اصلی باپ ہونے سے زیادہ یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کو لارائب کوئی گنجائش نہیں ہے رائب کی لارائب آفی یہ قرآن کیا کرتی ہے حدل للمتقین متقیوں کو ہدایت دیتی ہے راستہ دکھاتی ہے متقین کون ہے پہلی نشانی متقی کی اللذین یومنون بالغیب یہ لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں غیب کیا ہے وہ تمام چیزیں جو نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ میں سن سکتا ہوں نہ جن کو میں سمجھ سکتا ہوں لیکن چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آحادیث میں کہا میں ان پر ایمان رکھتا ہوں سمجھ میں آ گیا حالتِ برزخ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے ہم مانتے ہیں کیونکہ نبی نے کہا کیسے ہوگا کیا ہوگا واللہ والم اس سے ہمارے کو مطلب نہیں ہے نبی نے کہا میرا ایمان ہے سمجھنا واتانا ہم نے سنا ہے نبی ہم نے اطاعت کیا آپ نے کہا صدقنا یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں وہی سچ ہے یا رسول اللہ اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا السلام علیکم میں میں طالب علم ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے پیغمبر آئے تھے کیا ان سے بھی وہی سوال ہوں گا جو ہم سے پیغمبر کے امت سے وہی سوال ہوں گا جو ہم سے ہوں گا بہن نے اچھا سوال کیا ہے کہ جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ان کو تین سوال خبر میں کون سے ہوں گے دو سوال تو وہی ہوں گے من ربو کا ما دینوں کا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے کیونکہ یہ دو چیزیں تو کسی کے بھی لئے نہیں بدلی آدم علیہ السلام سے خیامت آنے تک تیسرا سوال من حاضر کا جو ہوگا وہ ان کے رسول کے بارے میں ہوگا کہ تیرے رسول کون تھے واللہ عالم کیونکہ اس کی تفصیل قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں آئی ہے اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا یہ سامنے والے مائٹس السلام علیکم میرا نام توفیق ہے مائٹ ٹیلر کام کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو یہ سیڈیز نکل رہے ہیں کہ موت پہ ایسا ایسا ہوتا ایسا ایسا ہوتا بلکر جو بتا رہے ہیں ویڈیوز کیا یہ بتانا صحیح ہے یا دیکھنا صحیح ہے کس حد تک بھائی نے پوچھا ہے کہ موت کے بارے میں بس ویڈیوز بتا جا رہے ہیں میں اصل نہیں جانتا کہ ایکزیکٹلی آپ کونسے ویڈیو پر سوال کر رہے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اینیمیٹڈ ہیں کہ اس طرح بربادی آئے گی یہ آئے گی ایسا بتانا صحیح ہے یا غلط ہے تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اپنے ہاتھ میں لپیٹے گا صحابی نے کہا ممبر ہل رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وسائل موجود تھے وہ ان کے ایکشنز موجود تھے انہوں نے ان وسائل کو یوز کیا سمجھانے کے لیے اگر آپ وہ وسائل یوز کرتے ہیں جو حرام نہ ہوں اور جو علمی ہوں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہاں می پروپیشنیس ٹیچ می کوشنیس عورت کے لیے نماز جنازہ کا کیا حکم ہے اور کیا یہ اس کے لیے افضل مجھل اللہ بہن نے بہت اہم سوال کیا ایک حصہ اس کا میں بھول گیا تھا یا میں اس سے سکپ ہو گیا تھا جو بہن نے یاد دلا دیا اللہ آپ کو اجرے خیر دیں کیا عورت کے لیے نماز جنازہ ضروری ہے عورت کے لیے جب پانچ وقت کی فرض نماز مسجد میں ضروری نہیں ہے تو نماز جنازہ بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن اگر عورتیں مسجدوں میں ہوں مسجد نبوئی ہے مسجد حرام ہے اگر عورتیں پہلے سے ہیں کوئی جنازہ آ جاتا ہے وہ پیچھے پڑھ لیتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا میتوں کے ساتھ ڈولوں کے ساتھ خبرستان جانے سے اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرد اور عورتوں دونوں کو حرام کر دیا تھا بعد میں اس کی اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو وجہ بتائی کہا کہ پہلے جب تم لوگ جاتے تھے شرک کرتے تھے لیکن اب تم لوگ توہید سیکھ چکے ہو تو عبرت کے لیے جا سکتے ہو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے اور خاص بات جو میں بتانا چاہتا تھا آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں سب کی نماز جنازہ جب پڑھائی جاتی ہے تو ڈولے کو سامنے رکھ کر امامت کرتے ہیں اور پیچھے تین صف باندھ کر نماز پڑھتے ہیں دیکھا ہے آپ نے نماز جنازہ میں نہ رکو کرتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں یہ بے وخوف خبروں پہ سجدے مارنے والوں کو یہ اقل نہیں آئی مردہ سامنے ہے بول کر رکو اور سجدہ نہیں کر رہے رہے پھر دفنہ کے کئی کو جا کے دبراہ وہاں پہ تو آئیے آج کا اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا ہے سامنے کے مائک سے آپ کا نام میرے نام محمد علی ہے الحمدللہ پہلے گسول کا طریقہ جکھائے گا ہے میں کڑپا ڈسٹرک سے آیا ہوں وہاں گسول لانانے والے وہ درگام پہ جاتے ہیں شرک کرتے رہے تھے کیا وہ انہوں گسول لانانے تھے دیکھیں یہ سو آپ لوگوں کو طریقہ اس لیے بتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایسے کوئی شک اور شبہات ہیں تو آپ لوگ خود اپنی میتوں کو گسل دیں ہمارے پاس ایک اور مسئلہ رائج ہے شوہر جیسے ہی بیوی مر گئی شوہر کے لیے بیوی کیا ہو گئی اگر بیوی حرام ہو گئی تو پیدا ہوئی اسے اولاد کہہ رہے پھر حلال ہے یہ غلط اخیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے عائشہ اگر تُو مجھ سے پہلے مرے گی تو میں تجھے غسل دوں گا بخاری کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگیں نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کیا بات ہے کیوں رو رہی ہے وہ کہتی ہیں آپ چاہتے ہیں میں جلدی مر جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہا تم عورتوں سے یہی مصیبت ہے اچھی بات کہو تب بھی تیڑے مانے نکال ہو گئے تو اپنے گھر میں بھی بیویوں کو بولتے وقت پہلے ایک حصہ سنا اس کے بعد بولو اگر تم مر گئے تو میں غسل دوں گا عائشہ رضی اللہ عنہ کی بخاری کی روایت اگر مجھے اتنے سو معلومات ہوتے غسل دینے کے میت کو تو میرے نبی کو میں خود غسل دیتی اس سے کیا ثابت ہوا شوہر بیوی کو دے سکتا ہے اور بیوی لیکن باقی کسی کو نہیں دے سکتے آپ بہن کو نہیں دے سکتے بہن بھائی کو نہیں دے سکتی صرف میاں بیوی ایک دوسرے کو دے سکتے یہ کلیر ہونا چاہیے پوائنٹ اور بھائی کا جو سوال ہے کہ جو بتانے کی وجہ سے آپ کو ایک شک تھا وہ دور ہوا اس کو سیکھ لیجئے آپ ایک نئی دکان کھولیے دعا کریے اے اللہ میرا کاروبار خوب چلے کفن کی کھولو اگلا سوال بہنوں کی جانب شلی آ جائے گا السلام علیکم میں بی ایسی فائنلیر کی سٹوڈنٹ ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی کا انتخال ہوتا ہے تو میت کی نزدیک عورتیں جو شورگل بچاتی ہے اور اس کا ماتب کہاں تک منانا چاہیے کب تک قرآن اور حدیش کی روشنی میں کہاں تک جائز ہے اللہ اکمر میری بہن آپ کو اللہ حضر خیر دے بہت اہم سوال آپ نے کیا بہن نے پوچھا ہے کہ جب میت ہو جاتی ہے تو میت کے اطراف و اکناف جو بیٹھ کر رونا دھونا کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شامل تھے ایک نوجوان صحابی زمین پر گر گئے اور ان کی بہن نے سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں وہ میت کے خریب آ کر وہ صحابی کی تعریف کرتے ہیں میرا بھائی ایسا تھا ایسا تھا خوب تعریفیں کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد اچانک وہ صحابی کو ہوش آتا ہے وہ اچانک اپنی بہن سے پوچھتے ہیں اے میری بہن کیا تو ایسے کچھ باتیں میرے بارے میں کر رہی تھی وہ کہتے ہیں ہاں میرے بھائی میں ایسے باتیں کر رہی تھی وہ بے ہوش بھائی کہتے ہیں مجھے خواب میں ہولناک فرشتہ آ کر مار رہا تھا اور تیرے جملے پر مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا تو کیا واقعی ایسا ہے کیا تو واقعی اس تعریف کے قابل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میت کی زیادہ تعریفیں بیان مت کرو ورنہ میت کے لئے پریشانی کا باز ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اور اس کے خریبی رشتے دار رو دھو کر واویلہ مچاتے ہیں اس کی خوب تعریفیں کرتے ہیں تو دونوں صورتوں پر میت کو عذاب دیا جاتا ہے جیسا ہی کوئی مرتا ہے اللہ کے نبی نے کہا اللہ فرشتے کو بھیج کر کہتا ہے اس کے نزدیک ترین رشتے دار کیا کر رہے ہیں مجھے جواب دو اگرچہ کہ اللہ بہتر جانتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ واویلہ مچا رہے ہیں وہ رو رہے ہیں اور بڑے کفریہ باتیں کر رہے ہیں اللہ انہوں اچھی ملے تھے مارنے کے واسطے اللہ میرے کو اٹھا لینا تھا جھوٹی اگر اتنا ہی محبت ہے تو خبر کے گھڑے میں لڑ جا دیکھیں گے اللہ ابھی کئی کو اٹھایا ان کو ان سے گھر چل رہا تھا کم بخط الحمدللہ رب العالمین روز پڑھ رہی نا پالنے والا رب ہے اللہ کی ذات ہے کوئی اور نہیں پال سکتا جب ایسا کرتے ہیں کوڑے برسائے جاتے ہیں آپ بندہ نواز ہے ارے کم بخط اللہ کی خسم اگر اللہ کے بعد کوئی بندوں کو نوازنے والا ہوتا وہ میرے نبی کی ذات ہوتی اس کے بعد خلفہ ہوتے وہ نہیں میرے کم بخط دوسرا اہرہ غیرہ کیسا بندہ نواز بنا آپ غریباً نواز ہے ارے کم بخط میرے نبی کو صحابہ پہلے لقب دے کر بولتے ہیں اے نبی آپ غریبوں کے نوازنے کوئی نبی سے بہتر نواز سکتا اللہ کے بعد صحابہ نے نہیں کہا اہرہ غیرہ غریباً نواز بن گیا یہ شرک ہے تو دستگیر ہے دستگیر عربی صفت اللہ کی وحاب کا معنی ہے ربنا لا تُذِ قلوبنا بادا اِذ ہدائتنا اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد مت پھیر دے آلِ عمران کے آیت نمبر آٹھ سورہ آلِ عمران سورہ نمبر تین اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے اس دل کو مت پھیر گمراہی کی طرف ربنا لا تُذِ قلوبنا بادا اِذ ہدائتنا وحب لنا مِ اللَّدُن کا رحمہ اِنَّا قَانْتَ الْوَحَاب تو وحاب ہے اپنے ہاتھ کھول کر باٹتا ہے جس کو بھی باٹتا ہے دستگیر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا سمجھ میں آیا پیرانِ پیر اللہ کی خصم میرے حبو بکر صدیق ہے اگر کوئی علیاء اللہ میں سب سے بڑے ہیں نبی کے بعد فضیلت والے ہیں میرے حبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان سے افضل ہے کوئی مگر ان کو کسی نے کبھی پیرانے پیر نہیں کہا بحر العلوم علم کا سمندر اللہ کے نبی کو یہ لخب کبھی قرآن میں نہیں ملا صحابہ کو نہیں ملا شیخ الحدیث اللہ کی خصم قرآن اور حدیث کہ تو شیخ کبھی بھی نہیں بن سکتا رہے نبی کے الفاظ کا شیخ بنتا تیری عوقات اتنی بڑھ گئی تو عدنہ اللہ کا بندہ غلام دو کوڑی کا نبی کا امتی تعلیب علم ہے موت آنے تک حدیث کا شیخ بنتا حدیث کے اوپر اثر آگیا علم کا ہو سکتا تم لوگ بعض وقت نیک عمل کرتے ہو اور جنت سے ایک پیر باہر رہتے ہو اچانک ایک جملہ کہتاتے ہو اللہ فوری کہتا ہے کہ اس کو جہنم میں پھیک دو اور تم جہنم کے خریب ہوتے ہو ایک پیر جہنم سے دور رہتے ہو ایک اچھی بات اللہ کو پسند آنے والی کرتے ہو اللہ کہتا ہے اسے جنت میں ڈال دو اور یہ دونوں بھی باتیں تم انجانے میں کیا کیا بور رہے ہیں کیا کیا بور رہے ہیں کعبہ بھی جھک رہا ہے محمد کے شہر میں نعوذ پللہ ہرے کمبغت خوالی میں میرے نبی کا اتنے بار نام لے رہا ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑتا مردائے شرابی عیاش ماتمی کالے کپڑوں والا اللہ کے نبی بور رہے ہیں لانت ہے اس کے پر جس نے میرا نام سنا اور درود مجھ پر نہیں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو مدینے میں جھکا ہے ارے کمبغت اتنی تو اخل استعمال کر کہ وقت کا نبی جا کے کعبہ کے سامنے سجدے کر آ کعبہ آ کے نبی کے شہر میں جھکیا اللہ کو نبی کے سامنے جھکا ہے ان چیزوں کے باہر نکلو ورنہ روح بڑی بری حالت میں خبز ہوں گی آپ لوگ کی بندہ نواز صرف اللہ کی ذات ہے غریبا نواز صرف اللہ کی ذات ہے نواز کے پہلے کچھ بھی لگاؤ بعد میں کچھ بھی لگاؤ صبح اللہ کے لئے اور کوئی نہیں کوئی آئے تو میری بہن نے جو سوال کیا